جیسے ہی سردی کی سرد ہوا سینٹ پیٹرز برگ کی برف سے دکی سڑکوں پر چلتی ہے ایک تاریخی شخصیت سائے سے اُبھرتی ہے اس کے چھیننے والی انکھیں آپ کو بالکل ٹھیک دیکھتی ہیں وہ یا وہ آپ کے گہرے رازوں کو جانتا ہے یہ شخص روس کے شاہی خاندان کا بدنامے زمانہ مشیر راسپوٹین ہے زار اور اس کی بیوی پر اس کے اثر و رسوخ کو بے مثال کہا جاتا ہے لیکن اس کے پرعصرار طاقتوں اور معفوق الفطرت سے اس کے تعلق کے بارے میں افواہیں گردش کرتی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک لمس سے بیمار کو ٹھیک کرا سکتا ہے جبکہ دوسرے سرگوشی کرتے ہیں کہ اس نے خود شیطان کے ساتھ معایدہ کیا ہے اس ویڈیو میں ہم راسپوٹین کی دلچسپ اور اکثر سنسنی خیز کہانی کے متعلیہ کریں گے اس پرعصرار شخصیت کے اردگرد کے افسانوں اور افسانوں کی خوج کریں گے اور اس کے اقتدار میں آنے کے پسے پردہ حقیقت سے پردہ اٹھائیں سازش، دھوکہ دہی اور سیاہ جادو کی دنیا میں وقت پر واپس لے جانے کے لیے تیار ہو جائیں گا یہ راسپوٹین کی کہانی ہے تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ہسٹی وارئر کے ناظرین آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کرتا ہوں راسپوٹین ایک پرسرار آدمی تھا ایک سفیانہ شفاہ دینے والا روس کے شاہی خاندان کے باعتماد کے دور پر اس کی شہرت نے اسے اپنے وقت میں ایک پولرائزنگ شخصیت بنا دی سائیبیریا میں سال اٹھارہ سو انتر میں پیدا ہوئے راسپوٹین ایک کسان تھا جس نے دعویٰ کیا کہ اسے چھوٹی عمر میں ہی مذہبی دعوت ملی تھی بعد میں وہ اپنی صلاحیتوں کے لیے ایک شفاہ دینے والے اور رہانی رہنما کے طور پر مشہور ہوئے جس نے روسی اشرافیہ کی توجہ مبزول کرائے راسپوٹین کی اپتدائی زندگی علمیہ سے گزری اس کے دو بہن بھائی بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور وہ خود جوانی میں ہی قریب قریب چھوڑا گھوپنے سے بچ گئے تھے یہ تجربات اس کے گہرے مذہبی عقیدے کے ساتھ اس کے بعد کے عقائد اور طرز عمل کو تشکیل دیں گے راسپوٹین کے شاہی خاندان سے وابستگی سال انیس سو پانچ میں شروع ہوئی جب اس کا تعرف زار نیکلس ٹو اور اس کی بیوی الیکزینڈرا سے ہوا اس جوڑے کا بیٹا الیکزی ہیموفیلیا کا شکار تھا ایک ایسا حالت جس کی وجہ سے اس کا خون بہت زیادہ بہنے لگا اور اس کی زندگی کو مسلسل خطرہ لاہت راسپوٹین نے دعویٰ کیا کہ اس میں الیکزی کی حالت ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا علاج کامیاب رہا اس کی وجہ سے وہ اپنے غیر روایتی روئیے اور متنازہ شہرت کے باوجود شاہی خاندان کے قابل اعتماد مشیر بن گئے تاہم راسپوٹین کا اثر و رسوخ شاہی خاندان سے آگے بڑھ گیا اس نے پیروکاروں کی ایک گروہ کو اپنی طرف متوجہ کیا جو یہ سمجھتے تھے کہ اس کے پاس معفوق الفطرت طاقتیں ہیں اور ایک مقدس آدمی کے طور پر اس کے ساتھ بڑھتی گئے لیکن راسپوٹین کی شاہی خاندان سے وبستگی اور اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ نے اسے دشمن بھی بنا دیا انیس سو سولہ میں عمراء کے ایک گروہ نے اس کو قتل کرنے کی سازش کی اس درسے کہ وہ زار اور اس کی بیوی پر بہت زیادہ کنٹرول کر رہا ہے تیس دسمبر سال انیس سو سولہ کو راسپوٹین کو ایک ملاقات کے لالچ دیا گیا اور اسے زہر دیا گیا گولی مار دی گئی اور آخر کار دبا کر ہلاک کر دیا گیا اس کی موت نے روسی تاریخ میں ایک دور کے خاتمے کا نشان لگایا اور بڑھتی ہوئی بدنامی میں اضافہ کیا جو بالاخر روسی انقلاب کا باعث بن گیا آج راسپوٹین ایک متنازہ شخصیت بنی ہوئی ہے کچھ لوگ اسے ایک شہنشاہ کے طور پر دیکھتے ہیں اور دوسرے ایک سنت کے طور پر یقین شاہی خاندان اور مجموعی طور پر روسی تاریخ بر اس کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا راسپوٹین کا قتل روسی تاریخ میں سب سے بدنام واقعات میں سے ایک ہے راسپوٹین جو شاہی خاندان کے قریبی ساتھی بن جگا تھا انتیس دسمبر سال انیس سو سولہ کی رات کو انجام پانے والے ایک شیطانی قتل کی سازش کا شکار تھا راسپوٹین کی خلاف سازش مہینوں سے جاری رہی شہزادہ فیلکس یوسف پوف کی قیادت میں رئیسوں کا ایک گروپ زار اور اس کی بیوی الیکزینڈرا پر راسپوٹین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے گھبرا گیا تھا ان کا خیال تھا کہ راسپوٹین ایک شہنشاہ تھا جو شاہی جوڑے کے ساتھ جوڑ توڑ اور اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی صوفیانہ تاکتوں کا استعمال کر رہا تھا قتل کی رات یوسف پوف نے راسپوٹین کو اپنی بیوی ارینہ سے ملوانے کے بہانے سینٹ پیٹرزبرگ میں واقعہ اپنے محل میں لائیا وہاں پہنچنے پر یوسف پوف نے راسپوٹین کو زہر الودہ کیک اور شراب پیش کی اس امید پہ کہ وہ اسے بالکل مار ڈالے گا لیکن جب راسپوٹین نے کوئی بڑا اثر نہیں دکھایا تو یوسف پوف گھبرا گیا اور اسے گول ہی مار دی متقدر بار گول ہی مارنے کے باوجود راسپوٹین محل سے بھاگنے اور باہر جانے میں کامیاب ہو گیا لیکن سازش کرنے والوں نے اس کا تاب کیا اسے کئی بار گولیاں ماری اور پھر انہوں نے اس کی لاش کو کالین میں نپیٹ کر دریا نوان میں پھینک دیا راسپوٹین کی لاش دو دن بعد دریافت ہوئی پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا کہ وہ ڈوب گیا تھا لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ جب اسے دریا میں پھینکا گیا تو وہ پہلے ہی مر چکا تھا راسپوٹین کے قتل نے روس اور دنیا بھر میں ایک سنسنی پھیلائی اور اس نے بڑھتی ہوئی بدنامی میں اضافہ کیا جو بلاخر روسی انقلاب کا باعث بن گیا اس کی موت کے بعد کے سالوں میں راسپوٹین کی قتل کے پیچھے محرکات کے بارے میں بہت زیادہ قیاس آرائیاں کی جاتی رہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسے مارا گیا کیونکہ وہ روسی شرافت کے لیے خطرہ تھا جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ اسے شاہی خاندان سے تلک کی وجہ سے مشانہ بنایا گیا تھا پھر بھی دوسروں نے مشورہ دیا ہے کہ یہ قتل زار کا تفتہ الٹنے کی ایک بڑی سازش کے حصے کی طور پر کیا گیا تھا اس کے قتل کے پیچھے محرکات سے قطع نظر راسپوٹین کی موت انہنگامی خیز اوقات کی یاد دہانی بنی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے روسی انقلاب آیا امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی اہم رائے کا اظہار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں اور بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹفیکیشن مل سکے ملتے ہیں اگر کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ